ایٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے میرے ساتھی جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں اور جب امران خان نے بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جب فراغ گوگی کی کمت چلی جب پیرنی نے اپنا جادو ٹونلان چلانا شروع کیا تو ہم نے اس وقت امران خان جب پورے جوبن پہ تھا سب چیزیں جناب سپیکر ایک پیش پہ تھی ہم دوستوں نے اس وقت امران خان سے اختلاف کیا اس کی پولیسیوں سے اپنے آپ کو علیدہ کیا اور ہم نے کہا کہ جناب خان صاحب چیرمین صاحب آپ کی جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر نہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت ایسی حکومت تھی جس میں سپیکر صاحب ڈی سی اور ڈی پیو چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں لیکن ڈی پیو اور ڈی سی آج تک کسی حکومت میں کسی ظلے میں پیسے دے کے نہیں لگے بزدار کے دور میں ڈی پیو اور ڈی سی پیسے دے کے لگتے تھے اور پھر وہ جو جس ظلے میں جاتے تھے وہاں وہ کرپشن کی ایک تریخ لکھ دیتے تھے برحال ہمارا اختلاف چلتا گیا چلتا گیا آخر جب عمران خان نے ملک کا ستیانہ شروع کرنا شروع کر دیا خانہ خراب کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کے خلاف جو تریخِ عدمیت ماد آئی اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے عمران خان کی مخالفت کی اور خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ذکر کرنا بھول گئے کہ اگر آج ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو اس میں جناب سپیکر ہماری جو یہ اپوزیشن ہے یا ہمارا خون بھی شامل ہے کیونکہ اگر اگر عمران خان آج وزیر آزم ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اور شاید آج یہ جو اسیمبلی کا آج آخری دن ہے یہ دیکھنا میں نصیب نہ ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا دشمن اور پھر اس نے جو نو مہی کا واقعہ کیا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور ہمارے جو شہید ہیں ان کے جو مجسمیں جلائے اور توڑے گئے ان کی جتنی بھی مضمت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہیں اس کے بعد یہ جو مجودہ حکومت بنی ہم نے ایک جو ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مخالفت کی جائے ہم نے اس حکومت کی جو جائز پلیسیاں تھی اس میں ان کا حمایت کی جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کی ہم نے نشاندہی بھی کی اس کے باوجود میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں جناب کہ میاں شبان شبی صاحب نے اس مشکل ترین وقت میں بھرپور محنت کر کے پوری لگن کے ساتھ ہمیں ڈفالٹ ہونے سے بھی بچایا اور ملک کے جتنے عدارت تھے ان کو صحیح حمد میں کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہم آج آخری دن ہے اس اسیمبلی کا ہم آج بہت خوش ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈفالٹ ہونے سے بچانے میں اپنا رول کی ادا کیا اس ملک کے عدارت تباہ ہونے لگے تھے ان کو بچایا اس ملک میں ایک چیز جو ہماری سوچ تھی کہ مہنگائی پہ کسی طرح قابو آئے بجلی کے بل جو ہیں وہ قابو میں آئے سوئی گیس قابو میں آئے لیکن وہ جناب سپیکر مہنگائی ایک ایشو ہے اور پہلے سے بڑھ چکا ہے اگر ہم اس میں حکومت جس طرح ڈلیور کرنا چاہیے تھا مہنگائی کے حوالے سے وہ ریزرٹ ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہمیں ریزرٹ نہیں نظر آیا بجلی اب پھر جناب سپیکر ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سات رپے یونٹ بڑھنی ہے اور چودار رپے یونٹ بڑھ گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نگران حکومت اور اس کے بعد جو ہماری منتخب حکومت آئے گی خدا کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے بچائیں یہ اس مہنگائی میں غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے وہ اپنے بچوں کو نہ سکول بھیج سکتا ہے نہ دعائی لے کے دے سکتا ہے نہ تلیم دلوا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دو وقت کی روٹی کھلانا بھی غریب آدمی کے لیے